بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ وہ کال میں لگے بموں کو ڈیفیوز کر سکے اور اپنی جان بچا سکے لیکن کافی دیر ہو گئی تھی عمران اسے کال کرنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا اور جو جو وہ گزرتا جا رہا تھا اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور یہی حال ریڈلی اور ڈرائونگ سیٹ پر بیٹے ہوئے سوکی ناکہ کا ہو رہا تھا وہ بھی بہت ڈرے ڈرے اور سہمیں سہمیں دکھائی دے رہے تھے عمران کی کار دور جاتی سوکی ناکہ نے کار آگے بڑھانا شروع کر دی تھی وہ چیف کی ہدایت پر کار ہیڈکورٹر لے کر جا رہا تھا اس عمران نے تو ہمیں بری طرح سے پسا دیا ہے چیف ہم نے سوچا تھا کہ وہ اس طرف آئے گا تو ہم اپنے آدمیوں اور پولیس کی مدد سے اسے گھیڑ لیں گے لیکن وہ اور اس کی ساتھی لڑکی بہت تیز ثابت ہوئے ہیں ابھی ابھی مجھے فون پر اطلاع ملی ہے کہ پولیس اسکورٹ نے عمران اور اس کی ساتھی لڑکی کو کھیرنے اور پکڑنے کی کوشش کی تھی وہ سب ان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں ان کے پاس مشین گنے اور بال بم ہیں جن سے انہوں نے پولیس اسکورٹ پر حملہ کیا تھا ریڈلی نے پریشانی کے عالم میں چیف سے مخاطب ہو کر کہا وہ ہماری سوچ سے زیادہ تیز اور ذہین ہے ریڈلی انہوں نے آخر کار وہ سب کر دکھایا ہے جس کے لئے وہ یہاں پر آئے تھے تھرڈ پاور سمیت ہمارے سیکڑا فراد ان کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں اور وہ ہمارے سامنے تھے لیکن ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے ان جیسے خطرناک ایجنٹ شاہدی دنیا میں کہیں موجود ہوں مجھے تو اس وقت اپنی اور تم دونوں کی جان کی فکر لاحق ہو رہی ہے ایسا نہ ہو کہ عمران کے پاس کوئی اور ڈیچارجر ہو اور وہ یہاں سے دور جاتی کار میں لگے ہوئے بم کو بلاس کر دے چیف نے خوف سے بھرے لہجے میں کہا یا بوس وہ ایسا کر سکتا ہے ہم اب بھی اس کے رحموں کرم پر ہیں اس نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو ہم بچ نہیں سکیں گے سوکی ناکہ نے کہا چیف یہ سیل فون مجھے دکھا ہے ایک منٹ ریڈلی نے کہا تو چیف نے سیل فون اس کی طرف بڑھا دیا ریڈلی غور سے سیل فون کو دیکھ رہا تھا پھر وہ یک لخت اچھل پڑا اس کے چہرے پر خوف ابر آیا تھا ٹائمر اس پر تو ٹائمر لگا ہوئے چیف ریڈلی نے بکھرائے ہوئے لہجے میں کہا ٹائمر کیا مطلب لارڈ زونگ ہی نے چونکر کہا یہ ٹائمر بلاسٹر ہے چیف بم ہماری کار بھی نہیں بلکہ اس سیل فون میں ہے اس پر دس منٹ کا ٹائم فکس کیا گیا ہے یہ دیکھیں اسکرین پر ٹائمر آن ہے ہمارے پاس صرف تیس سیکنڈ ہے تیس سیکنڈ بعد سیل فون بلاسٹ ہو جائے گا ہمیں اسی وقت سے باہر اسے باہر پھنکنا ہوگا ریڈلی نے خوف پھڑی لہجے میں کہا اور پھر اس نے تیزی سے کار کی کھڑکی کا شیشہ کھولا اس سے پہلے کہ لارڈ زونگی اور سوکی ناکہ اسے روکتے اس نے سیل فون پوری قوت سے باہر اچھال دیا سیل فون سڑک پر گرا اور اچھل کر ایک طرف کھسٹتا چلا گیا کار کی رفتار بڑھاؤ سوکی ناکہ جلدی ریڈلی نے چیختے ہوئے کہا تو سوکی ناکہ نے اکلخت کار کی رفتار بڑھاؤ دی ابھی وہ کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک ایک کان پھار دینے والا دھماکہ ہوا اور انہوں نے اس جگہ آگ کا طوفان سا بلند ہوتے دیکھا جہاں پر ریڈلی نے سیل فون پھینکا تھا دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ تیزی سے چلتی ہوئی کار سڑک پر اچھل کر رہ گئی تھی کار انبیلنس ہوئی اور پھر سڑک پر آتے ہی بری طرح سے لہرا کر رہ گئی لیکن اس سے پہلے کہ کار سیٹ کی کسی ڈیوار سے ٹکراتی یا اُلٹ جاتی سوکی ناکہ نے انتہائی مہارت سے اسے روک سنبھال لیا تھا یہ 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 سب کیا ہے وہ سیل فون لارڈ زونگ ہی نے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا وہ سیل فون نہیں ہماری موت تھی چیف امران نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اس نے سیل فون کو ٹائم بم بنا کر آپ کو دیا تھا ٹائم پورا ہوتے ہی وہ بلاسٹ ہو جاتا اگر میں اسے دیکھ کر باہر نہ پھیک دیتا تو اب تک ہماری لاشوں کے ٹکڑے اٹھ چکے ہوتے ریڈلی نے کامتے ہوئے لہجے میں کہا اوہ امران نے مجھے دھوکہ دیا اس نے مجھ سے جھوٹا وعدہ کیا وہ لارڈ زونگ ہی نے غصے سے کامتے ہوئے لہجے میں کہا اس نے دھوکہ نہیں دیا ہے چیف اس نے کہا تھا کہ وہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہیں کرے گا اس نے یہی کیا ہے اس نے بم آپ کے ہاتھوں میں دے دیا تھا تاکہ آپ اور ہم اپنی موت آپ مر سکیں ریڈلی نے کہا لیکن وہ بم جو اس نے کار میں لگائے تھے لارڈ زونگ ہی نے کہا کار میں کوئی بم نہیں ہے چیف سوکی ناکہ نے کہا کیا؟ کیا مطلب ہے؟ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ کار میں بم نہیں ہے لارڈ زونگ ہی نے کہا ریڈلی نے سیل فون باہر پھینکنے کے لیے جلدی میں کار کی کھڑکی کا پورا شیشہ کھول دیا تھا چیف اگر کار میں بم ہوتے اور ان کا لنک کھڑکیوں اور دروازوں سے ہوتا تو کھڑکی کھلتے ہی کار بلاسٹ ہو جانی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہوا ہے سوکی ناکہ نے کہا تو لارڈ زونگ ہی اور ریڈلی چونکر اس کھڑی ہوئی کھڑکی کی طرف دیکھنے لگے جس کا شیشہ واقعی پوری طرح سے کھولا ہوا تھا اوہ اوہ اتنا بڑا دھکا اس عمران نے مجھے ڈوج دیا تھا کہ اس نے کار میں بم لگائے ہوئے ہیں اور اگر ہم نے کھڑکی کے شیشے یا کار کی دروازے کھولے تو کار بلاسٹ ہو جائے گی چیف نے غصے سے چیکھتے ہوئے کہا کیس چیف اس نے ہماری کار میں بم نہیں لگائے تھے اس نے یہ سب ہمیں ڈوج دینے کے لیے کہا تھا اور پھر معایدے کی فائل حاصل کر کے وہ آپ کو بم تھما کر چلا گیا تھا ریڈلی نے ہوت چباتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ساتھ ہی کار کا دروازہ کھول دیا اس نے دروازہ کھولتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے لارڈ زونگ ہی کا سانس رک گیا لیکن کار کا دروازہ کھلنے کے باوجود تھما کر نہ ہوا تو لارڈ زونگ ہی کا دل چاہا کہ وہ اپنے سر کے بال ہی نوچ لے عمران نے اسے واقعی دھوکہ دیا تھا کار میں کوئی بم موجود نہ تھا جس کا لنکھ کھڑکیوں اور دروازوں سے ہو سکتا تھا میں اس عمران کو چھوڑوں گا نہیں اس کی بوٹیاں اڑا دوں گا اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے میں اس سے اس کے دھوکے کا انتقام لوں گا اس کے ٹکرے اڑا کر رکھ دوں گا چیف نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا ریڈلی کار سے اترا اور اس نے باری باری کار کی چھے کے چھے دروازے کھول کر چیک کر لیے اور پھر وہ کار کے ایک ایک حصے کو چیک کرنے لگا لیکن کار میں کوئی بم موجود نہ تھا نو چیف کار کلیر ہے عمران نے آپ سے فائل حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا اس نے جو ڈوج دیا تھا ہم اس کے ڈوج میں آسانی سے آگئے تھے کار چیک کرنے کے بعد ریڈلی نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے یہ ساری عمران کی چال تھی لیکن وہ زیادہ دور نہیں کیا ہوگا میں نے ٹرانس میٹر پر اپنی سائی فورس اور پولیس کو اس کی پیچھے لگا دیا ہے ایک بار وہ میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اس بار اس کے ٹکرے اڑا کر رکھ دوں گا اس نے تھرڈ پاور کو ختم کر کے میرے غیز و غضب کو للکا رہا ہے اس نے جو کچھ کیا ہے اس کی میں اسے اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا بھیانک سزا لورڈ زونگی نے غصے سے گراتے ہوئے کہا اور پھر اس کے کہنے پر سوکی ناکہ نے کار آگے بڑھا دی تھوڑی دیر بعد اپنے ہیڈکورٹر کے آفیس میں موجود تھا غصے سے اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں شولے اگن رہی تھیں اس نے ریڈلی اور سوکی ناکہ کو بھی عمران اور اس کی ساتھی لڑکی کی تلاش میں بھیج دیا تھا وہ کافی دیر انتظار کرتا رہا پھر وہ ریک کی طرف بڑھا اور اس نے ریک سے ایک شراب کی بطل نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر شراب کی بطل اپنے مو سے لگا لی اور یوں شراب پینے لگا جیسے وہ صدیوں سے پیاسا ہو اس نے شراب کی بطل اس وقت مو سے ہٹائی جب اس کے حلق میں بطل کی شراب کا ایک ایک کترہ اتر نہ گیا اس نے خالی بطل غصے سے ایک طرف پھینکی اور پھر ریک سے دوسری بطل نکال کر اسے مو سے لگا لی اور گھٹا گھٹ پینے لگا دو گھنٹے وہ اسی طرح شراب پیتا چلا گیا لیکن عمران کی دی ہوئی شکست کا اس پر گہرا اثر تھا کہ چار پانچ بطلیں پی لینے کے باوجود اس پر شراب کا کوئی اثر نہ ہوا تھا پھر اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ریڈلی اندر داخل ہوا اسے دیکھر لارڈ زونگ ہی بری طرح سے چونک پڑا کچھ پتا چلا اس نے ریڈلی کو دیکھ کر انتہائی سرد لہجے میں کہا یا سیف ان کا پتا چل گیا ہے ریڈلی نے مسترد بھری لہجے میں کہا تو لارڈ زونگ ہی چونک پڑا کیسے پتا چلا کہاں ہے وہ لارڈ زونگ ہی نے تیز لہجے میں کہا وہ جس کار میں گئے تھے وہ کار انہوں نے ایک سرک پر چھوڑ دی تھی جس سرک پر انہوں نے کار چھوڑی تھی وہاں ہمارا ایک آدمی ہیرل موجود تھا وہ اتفاق سے اسی جگہ موجود تھا جہاں انہوں نے کار چھوڑی تھی ان دونوں کے حلیے اور لباس مشکوک نہ تھے لیکن وہ جس احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے جا رہے تھے اس سے ہیرل کو ان پر شک گزرا وہ ان کا غیر محسوس انداز میں تاکب کرنے لگا وہ دوسری جانب سے گھوم کر اس گلی کے سرے پر پہنچ گیا تھا جہاں سے نکلنے کے بعد وہ دوسری گلی میں داخل ہو گئے تھے پھر اس نے پیدل ان کا تاکب کیا تھا رڈلی نے کہا گوڈ آگے بولو چیف نے بیتابی سے کہا وہ لوگ کار سٹی ہاؤس نامی ایک کوٹی میں گئے تھے رڈلی نے کہا یہ کوٹی کہاں ہے چیف نے پوچھا کارل سٹریٹ نائن ون بلوک ٹو میں ہے کوٹی کا نمبر دو سو دس ہے رڈلی نے کہا کیا تو میں یقین ہے کہ ہیرل نے انہی لوگوں کو اس کوٹی میں جاتے ہوئے دیکھا تھا وہ کوئی اور بھی تو ہو سکتے ہیں چیف نے کہا نو چیف میں نے اس سے ان کے حلیے پوچھے تو اس نے وہی حلیے بتائے جو انہوں نے وہی لباس پہنے ہوئے تھے جن میں وہ ہمارے سامنے بھی آئے تھے رڈلی نے کہا گوڈ تو کیا انتظام کیا ہے تم نے لڈ زونگ ہی نے پوچھا فورس تیار ہے آپ کے حکم کا انتظار ہے آپ کہیں تو اس سے حیش گاکو بموں سے اور میزائلوں سے اڑا سکتے ہیں رڈلی نے کہا سوکی ناکہ کہاں ہے لڈ زونگ ہی نے پوچھا وہ بھی باہر مسلح افراد کے ساتھ موجود ہے چیف رڈلی نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گا میں انہوں نے اپنے سامنے مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں چلو لڈ زونگ ہی نے کہا وہ تیزی سے اپنی میز کی طرف لپکا اور پھر اس نے میز کی دراز کھول کر اس سے مشین پسٹل نکال لیا اس سے مشین پسٹل کا میکزین چیک کیا جو کہ لوڈڈ تھا اس نے مشین پسٹل اپنی جیب میں رکھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا چلو آؤ لڈ زونگ ہی نے کہا تو رڈلی سر ہلا کر اس کے پیچھے چل پڑا بار کمپاؤنڈ میں مصطلح افراد سے بڑی ہوئی دو جیپیں اور دو کاریں تیار تھیں لڈ زونگ ہی تیزی سے اگلی کار میں ڈرائیونگ سیٹ کی سائٹ والی سیٹ پر بیٹھ گیا اس کار میں سوکی ناکہ موجود تھا رڈلی بھی اس کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا چلو چل دی لڈ زونگ ہی نے کہا تو سوکی ناکہ نے کار کا انجن سٹارٹ کیا اور کار کو آگے بڑھا کر لے گیا اس کے کار آگے بڑھاتے ہی پچھلی اور اس کے پیچھے موجود دونوں جیپیں سٹارٹ ہوئیں اور وہ ان کے پیچھے آنے لگے کمپاؤنڈ سے نکلتے ہی سوکی ناکہ نے کار کی رفتار بڑھانا شروع کر دی کارل سٹریٹ نائن ون بلوک ٹو کوٹھی کا نمبر دو سو دس کے سرے پر گاڑیاں رکتی مصطلح افراد چاروں طرف پھیلتے چلے گئے انہوں نے نا صرف کار سٹری ہاؤس کو گھیرا تھا بلکہ آس پاس کی رہائش گاؤں کے بھی دو بلوک پوری طرح گھیرے میں لے لئے گئے تھے پھر وہ کار سٹری ہاؤس کی طرف پڑھنے لگے تھے جولیا نے بڑی تیزی سے جست لگائی اور سامنے والے تین مصطلح افراد پر جا پڑی تھی پھر سے پہلے کہ عمران اسے رکھ سکتا ہے اس نے ایک مصطلح آدمی کے موہ پر لات ماری اور دوسرے کی پسلیوں پر اور تیسے کے سر پر اس نے زمین پر گرنے والی مشین گن کے دستے سے وار کرنا ہی چاہا تھا کہ عمران چلا پڑا رک جو جولیا عمران نے کہا تو جولیا کا ہاتھ رک گیا اور وہ مشین گن تھامے اچھل کر ایک جانب ہو کر عمران کو گھورنے لگی اس کی سمجھ بھی نہیں آئے تھا کہ عمران نے اسے حملہ کرنے سے روکیوں دیا ہے باپ رے باپ آپ تو بڑی دلیر اور پھرتیلی ہیں مادام اچانک ایک مصطلح آدمی کے موہ سے نکلا کیا اس جملے کو سنتے ہی جولیا کے موہ سے نکلا پھر اس کے ہاتھ سے مشین گن چھوٹ کر نیچے گر پڑی میرا تو جبراہی تیرا ہو گیا ہے مادام اس آدمی نے کر رہتے ہوئے مگر مسکرا کر کہا اور میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں دوسرا آدمی نے بھی اپنی پسلیوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کر رہا کر کہا تم 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 عبدالباسد جولیا کے موہ سے نکلا اور پھر وہ بے اختیار ہنس پڑی اس نے عبدالباسد کی آواز پہچان دی تھی بڑی سخت جذرب لگائی ہے مادام عبدالباسد نے خون تھوکنے کے بعد کہا شکر کرو عمران نے مجھے روک دیا ورنہ تیسے کا بھیجا یہاں بکھرا ہوا ہوتا جولیا نے ہستے ہوئے کہا یہ پولیس کی وردیوں کی کیا سوجی تھی تمہیں عمران نے ایک ایک کو گھورتے ہوئے پوچھا معلوم ہوا تھا کہ آپ جس جھیل میں گئے تھے وہاں طرف پولیس نے ناکبندی کر رکھی تھی ہمیں فکر تھی کہ آپ کہیں ان کے گھیلے میں نہ آ جائیں اس لئے ہم نے نقلی ٹیم تیار کی دو پولیس اسکورٹ کاروں کا بھی انتظام کر لیا گیا تھا تاکہ ضرورت پڑھنے پر آپ کی مدد کر سکیں لیکن پھر پتا چلا کہ آپ نے اسکورٹ پر حملہ کیا ہے اور بچے کا نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو ہم واپس آگئے یہاں آ کر ہمیں وردیاں بدلنے کا موقع نہ ملا تھا عبدالباسد نے کہا بہرحال ان وردیوں میں تم سب ہی اچھے لگ رہے ہو میں تو کہتا ہوں یہاں آپ نہ کوئی پولیس اسٹیشن قائم کر لو کسی کو تم پر شک بھی نہیں ہوگا کہ تم اصل پولیس والے نہیں ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سب بے اختیار ہس پڑے لیکن آپ آگئے اس لئے ان کی ضرورت اب نہیں رہی وردیاں اتار کر رکھاؤ عبدالباسد نے پہلے عمران سے پھر اپنے ساتھیوں سے کہا یس سر ان میں سے ایک نے کہا پھر وہ موڑے ہی تھے کہ عمران کی آواز سن کر وہ رک گئے ٹھیڑو وردیاں پہن کر ہی رکھو اور یہ بتاؤ کہ پولیس اسکورٹ کی کارے کہاں ہیں عمران نے کہا کوٹھی کے اکبی حصے میں کیوں عبدالباسد نے پوچھا ادھر باہر نکلنے کا راستہ ہے عمران نے پوچھا جی ہاں عبدالباسد نے حیرت سے جواب دیا وہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ عمران کیا چاہتا ہے اور یہ سب کیوں پوچھ رہا ہے اب دوسری بات یہ بتاؤ کہ اگر فوئی طور پر تمہیں یہ کوٹھی چھوڑنا پڑے تو کتنا وقت لوگے عمران نے پوچھا صرف اتنا وقت جتاں اس کوٹھی سے باہر جانے میں لگے گا کیوں عبدالباسد نے کہا اس کی حیرت بڑھتی چلی جا رہی تھی یہاں کا اگذات یا ایسی کوئی اہم چیز تو نہیں ہے عمران نے پوچھا جی نہیں یہ جگہ صرف رہائشی مقصد کیلئے میں نے لے رکھی ہے اور یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میرے یا میرے کام کے بارے میں کوئی شخص کچھ جان سکے یا اس کی مدد سے مجھ تک پہنچ سکے عبدالباسد نے کہا کوٹھی کس کے نام ہے عمران نے پوچھا ایک سٹیٹ ایجنسی کے نام عمران کے موہ سے نکلا آخر بات کیا ہے جناب آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں کیا کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہیں آپ عبدالباسد نے پوچھا یہی سمجھ لو عمران نے کہا کیا مطلب عبدالباسد چونک پڑا ایک آدمی نے یہاں تک ہمارا تاکب کیا ہے عمران نے کہا اور اس کی بات سنکر وہ سب ہی نہیں جولیا بھی چونک پڑی لیکن میں نے تو کسی تاکب کرنے والے کو نہیں دیکھا تھا کون تھا وہ جولیا نے حیرت زدہ لہجے میں کہا جو بھی تھا بہرحال وہ ہمارے تاکب میں ہی تھا اور اب یہ جگہ ہمارے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کسی بھی وقت لورڈ زونگی کے مسئلہ آدمی یہاں پہنچ سکتے ہیں اور اگر وہ یہاں آگے تو وہ اس رہائشگا کو بموں اور میزائلوں سے اڑا دیں گے عمران نے کہا کیا مطلب کیا تمہیں لورڈ زونگی کو ہلاگ نہیں کیا تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں اسے زندہ نہیں چھوڑو گے جولیا نے پوچھا میں اس کے ہاتھ میں ٹائم بم پکڑا آیا تھا لورڈ زونگی تو اتنا قلمن نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ بیٹھا ہوئے ریڈلی بہت کائیاں انسان ہے اگر اسے سیل فون دیکھا ہوگا تو اسے بم کا علم ہو گیا ہوگا اور اسے یقیناً اس بم کو کھڑکی اسے باہر پھینک دیا ہوگا کھڑکی کھلتے ہیں انہیں اس بات کا بھی علم ہو گیا ہوگا کہ ان کی کار میں کوئی بم نہیں ہے اس طرح انہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں نے فائل حاصل کرنے کے لئے انہیں ڈوج دیا تھا اب وہ ہماری تلاش میں پاگل کتوں کی طرح دورتے پھیلیں گے میں نے لورڈ زونگ ہی اور اس کے دونوں ساتھیوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ان کی قسمت کہ وہ بچ گئے امران نے کہا میں نہیں مانتی تم نے جانبوج کا اپنی عادت کی مطابق انہیں زندہ چھوڑا ہے بولو یہی بات ہے نا جوریا نے غسیلے لہجے میں کہا ایسا ہی سمجھ لو ہم یہاں برائٹسن تنظیم کا خاتمہ کرنے نہیں بلکہ تھرڈ پاور کا خاتمہ کرنے آئے تھے ہم نے انہیں احلاق کر دیا ہے اور ہمیں معاہدے کی فائل بھی مل گئی ہے ہمارا مشن پورا ہو چکا ہے اس لئے برائٹسن رہے یا نہ رہے کیا فرق پڑتا ہے امران نے مو بنا کر کہا تمہاری یہی منطق آج تک میں اس سمجھ میں نہیں آئی جوریا نے مو بنا کر کہا آج آتی تو اب تک میں چار بچوں کا ڈیڈی نہ بن چکا ہوتا امران نے مسکرا کر کہا تو وہ سب ہس پڑے جبکہ جولیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی اگر تمہیں تاکب کا علم ہو گیا تھا تو پھر تم نے اسے جانے کیوں دیا جولیا نے حیرت سے پوچھا کیا کرتا امران نے پوچھا یہ تو مجھ سے پوچھا ہے ہو جولیا غورائی پھر کس سے پوچھوں امران نے احمقانہ انداز میں پوچھا اپنے سر سے جولیا جھلا کر اسے امران کی ہماکت پر تاؤ آ گیا تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ امران کسی کو اپنا تاکب کرتے دیکھے گا اور اسے زندہ تک چھوڑ دے گا میرا یہاں کوئی سرور نہیں ہے البتہ اپنا سر موجود ہے اور میرا سر بلکہ سر میں موجود دماغ یہ کہتا ہے کہ وہ ہم سے سو گزدور رہ کر تاکب کر رہا تھا اب اگر میں اسے پکڑنے دورتا تو وہ گلیوں میں گھس کر غائب ہو جاتا اور میں ہاپتا ٹاپتا رہ جاتا امران نے مسکراتے میں کہا تم کوشش کرتے تھے تو وہ تم سے بچ کر بھاگ نہیں سکتا تھا خیر تمہیں تم ہی جانو میں کیا کہہ سکتی ہوں جولیا نے اسی انداز میں کہا وہ سمجھ گئی تھی کہ تاکب میں آنے والے کو کسی نہ کسی وجہ سے ہی امران نے زندہ چھوڑا ہے ورنہ وہ احمد نہیں کہ اسے زندہ جانے دے اور اپنے پکڑے جانے کا خطرہ مول لیتا لیکن وہ وجہ کیا ہے یہ اس کی سمجھ سے باہر تھی آپ اسے گولی مار دیتے عبدالباسط نے کہا اور اس طرح پولیس کو موقع فرام کر دی تھا کہ وہ فوراں ہی یہاں پہنچ کر اس علاقے کی ناکبندی کر ڈالے امران نے کہا ناکبندی تو وہ اب بھی کریں گے وہ جو کوئی بھی تھا اس نے برائٹسن کے چیف یا پھر شاید پولیس چیف کو آپ کے بارے میں ضرور بتا دیا ہوگا اور ممکن ہے کہ پولیس یا برائٹسن تنظیم کے افراد یہاں ریٹ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں عبدالباسط نے کہا اس لیے تو وردیاں پہنے رہنے کے لیے کہا تھا امران نے کہا کیا مطلب عبدالباسط نے حیرت سے پوچھا امران کی باتیں اس کی سمجھ سے باہر اور بالا تر تھی یہ تمہیں بار بار مطلب پوچھنے کا دورہ کیوں پر جاتا ہے اپنا علاج کراؤ اور اپنے دماغ سے مطلب لفظ کو ہی واش کرا دو اب اپنا سامان سمیٹھو اور پولیس کار کی جانب بڑھتے چلو امران نے ہاتھ نچا کر کہا اوہ ٹھیک ہے جاؤ سب اور سامان لے کر گاڑیوں میں بیٹھ جاؤ عبدالباسط نے امران کی بات سن کر پہلے امران سے اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا یا سر انہوں نے کہا اور کمرے سے نکلے چلے گئے اب وہ عبدالباسط امران اور جولیا ہی رہ گئے تھے اب بتائیں کہ اصل چکر کیا ہے عبدالباسط نے ان کے چلے جانے کے بعد کہا میں نے جانبوجھ کر اسے فرار کا موقع دیا ہے امران نے چنل میں توقف کے بعد کہا اوہ پھر تو سو فیصدی یہاں پولیس آنے ہی والی ہوگی چناب عبدالباسط نے کہا ہاں اور اس لئے میں نے کہا ہے کہ پولیس کاروں کی جانب چلو مگر اس سے پہلے ہم دونوں کے لئے بھی ایسی ہی وردیاں فراہم کر دو امران نے کہا ابھی لیں عبدالباسط نے کہو اور کمرے سے نکل گیا واپسی چند منٹ بعد ہو گئی اس نے وردیاں امران کی طرف بڑھا دی امران نے ایک وردی جولیاں کو دی اور واشروم کی جانب اشارت کیا جولیاں نے وردی سنبھالی اور واشروم کی جانب بڑھتی چلی گئی چند منٹ بعد وہ وردیوں میں ملبوس پولیس کار میں بیٹھے ہوئے تھے اور پولیس کاریں کار سٹی ہاؤس کے حکم سے گھوم کر سامنے والی سڑک پر دوڑ رہی تھی جولیاں کے جسم پر موجود وردی بھی مردانہ تھی گلی کے اسرے پر پہنچتے ہی پہنچے ہی تھے کہ بائیں سمت سے کئی پولیس سکورٹ کاریں آتی نظر آئیں امران کے لبوں پر مسکراہت اُبھر آئی وہ لوگ حضب توقع آ پہنچے تھے مگر تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے دائیں سمت لو امران نے عبدالباسد سے کہا اور اس نے گاڑی دائیں سمت گھما دی اور افتار بڑھانے لگا معمول کی افتار رکھو امران نے عبدالباسد کو ٹوکا سوری عبدالباسد نے کہا اور افتار معمول کے مطابق کر دی دونوں گاڑییں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور امران سوچا تھا کہ اس کا مشن مکمل ہو گیا اس لئے اب اسے یہاں سے چل دینا چاہیے اس نے تھرڈ پاور کا خاتمہ کر دیا تھا اس کی کانفرنس بھی ریکارڈ ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنے موالک کی احمق پر جو معاہدہ کیا تھا اس کی کوپی بھی اسے مل چکی تھی اس لئے دابات مشن مکمل ہو چکا تھا برائٹسن کی چیف ریڈلی اور سوکی ناکہ سے اسے کوئی اختلاف نہ تھا وہ میرس تھرڈ پاور کے لئے کام کر رہے تھے اس لئے امران نے انہیں زندہ چھوڑ دیا تھا اس نے کوشش تو کی تھی کہ وہ لوگ سیل فون کے ٹائم بم سے ہلاک ہو جائیں لیکن اگر وہ بچ نکلے تھے تو یہ ان کی قسمت ہی تھی اس لئے وہ ان کے خلاف اب کوئی ایکشن نہ لینا چاہتا تھا لیکن اگر وہ اس کے آرے آنے کی پھر سے کوشش کرتے تو پھر اس نے فیصل کر لیا تھا کہ اس بار وہ ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑے گا کیا سوچنے لگے اب عبدالباسد نے پوچھا یہی کہ جن لوگوں کو تم نے پولیس کی وردی پہنائی ہے وہ کون ہیں امران نے کہا ایک مقامی کلب کے ملازم باعتماد لوگ ہیں اور میں اکثر ان کے ذریعے مختلف کام کرواتا رہتا ہوں عبدالباسد نے کہا ہمیں فوری طور پر ان گاڑیوں اور وردیوں سے نجات حاصل کرنی ہوگی امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے گاڑیاں اسی سڑک پر چھوڑ دیتے ہیں آگے میرے ایک دوست کا گیراج ہے وہاں سے کوئی گاڑی لے لیں گے تاکہ آگے سفر کیا جا سکے عبدالباسد نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے امران نے کہا اور عبدالباسد نے گاڑی ایک گلی میں مور کر روک دی یہ جگہ سنسان ہی تھی کیونکہ یہاں ساری نئی بیلڈنگیں بنی ہوئی تھی اور ابھی غیر آباد تھی وہ لوگ گاڑی سے اتر رہے پھر پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی بھی اتر پڑے تم لوگ کسی بیلڈنگ میں جا کر وردیاں اتار کر واپس چلے جاؤ گاڑیاں اسی جگہ پر رہیں گی عبدالباسد نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا اوکے سر ان میں سے ایک نے کہا اور وہ تیزی سے چلتے ہوئے مور پر غائب ہو گئے امران عبدالباسد کی طرف مڑا یہ کاریں کہاں سے حاصل کی ہیں امران نے پوچھا یہ کاریں چوری کی ہیں شمالی مذہبات کی پولیس چوکی سے اڑائی گئی تھی اس کا عملہ وہاں قید ہے عبدالباسد نے کہا جو ہو گیا سو ہو گیا اب آگے کی سوچنا ہے امران نے کہا اور پھر وہ وہاں سے آگے بڑھنے لگے عبدالباسد ان دونوں کو ایک گلی کے پاس چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تھا پانچ منٹ بعد وہ پلٹا تو ایک چھوٹے لوڈنگ ٹرک میں تھا ٹرک میں کچھ سامان لدہ ہوا تھا وہ دونوں عبدالباسد کے ساتھ ہی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے پھر جیسے ہی ٹرک حرکت میں آیا عبدالباسد کا ایک آدھی تیزی سے ایک عمارت کی آر سے بڑھ آمد ہوا وہ تیزی سے دوڑ کر مغبی آواز طریقے سے ٹرک میں سوار ہو گیا ٹرک میں سوار ہو کر اس نے سامان ہٹا کر جگہ بنائی اور اسٹریلنگ سیٹ کی اور اسٹریلنگ سیٹ کی اس کھڑکی تک پہنچ گیا جہاں سے وہ ان کی گفتوں کو سن سکتا تھا دوسرے کام کا کیا ہوا عمران نے پوچھا ہیلیکوپٹر تیار ہے وہ سروے ڈپارٹمنٹ کا ہے اور آپ بے خطر اس پر سفر کر سکیں گے عبدالباسد نے کہا فیول وغیرہ چکیا عمران نے پوچھا ہر چیز ریڈی ہے البتہ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ ہیلیکوپٹر سے جس جگہ اتریں اسی جگہ اسے تباہ کر دیں عبدالباسد نے کہا وجہ عمران نے پوچھا جس آدمی کے ذریعے اسے حاصل کیا گیا ہے اس سے یہی معاہدہ ہوا ہے پتہ نہیں وہ ایسا کیوں چاہتا ہے عبدالباسد نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہو جائے گا رفتار تیز کرو میں دینی دن میں سرحد تک پہنچنا چاہتا ہوں عمران نے سرہ ہلاتے ہوئے کہا آپ بے فکر رہیں آپ کے پروگرام کے مطابق ہی سب کچھ ہوگا عبدالباسد نے ٹرک کی رفتار اور تیز کرتے ہوئے کہا گوڈ عمران کے موز سے نکلا پھر ایک گھنٹے کے بعد وہ جس جگہ پر رکے وہ ایک پولٹری فارم تھا وہ لوگ ٹرک سے اتر کر پولٹری فارم کے شیڑ کی طرف بڑھتے چلے گئے جب عبدالباسد کا ساتھی ٹرک سے اتر کر کھڑا ہو گیا تھا پھر جب وہ شیڑ کے اکم میں چلے گئے تو وہ گھوم کر شیڑ کے دوسری جانب پہنچ گیا جہاں وہ لوگ ایک ہلیکاپٹر کے پاس کھڑے ہوئے تھے ہلیکاپٹر پر جھاڑیاں ڈال کر اسے چھپایا گیا تھا انہوں نے جھاڑیاں ہٹائیں اور پھر عمران اور جولیا ہلیکاپٹر میں بیٹھ گئے اور چند لبے بعد ہلیکاپٹر فضاء میں بلند ہوتا چلا گیا ہلیکاپٹر کے فضاء میں بلند ہوتی ہے عبدالباسد کا ساتھی تیزی سے پڑھتا اور پھر وہ بڑی تیزی سے فارم ہاؤس سے باہر نکل آیا اس کی نظریں دور ہوتے ہوئے ہلیکاپٹر پر جمع ہوئی تھی اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمائیا تھے جیسے وہ ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کا سوچ رہا ہو یا پھر اس کے دل میں ان کے لئے کوئی نفرت جاگ اٹھی ہو کیا رہا برائیٹسن کی چیف لورڈ زونگی نے ریڈلی کو آفس میں داخل ہوتے دیکھ کر گھرا کر پوچھا اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کارشٹری ہاؤس میں چھاپا مارا تھا لیکن ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ اس رہائش گاہ سے نکل جانے میں کمیاب ہو گئے تھے وہ وہاں سے کب اور کیسے نکلے تھے اس کے بارے میں کوئی سراغ نہ مل سکا تھا لورڈ زونگی کے حکم پر سائے علاقے کو چھان مارا گیا لیکن وہ سب ایسے غائب ہو گئے تھے جیسے گدے کے سر سے سیں اور لورڈ زونگی ان کے ہاتھ سے نکل جانے کا سن کر غصے سے پاگل ہو گیا تھا اس نے اپنے مصطلح افراد اور پولیس کو واپس جانے کا کہہ دیا تھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس ہیڈکورٹر پہنچ گیا تھا البتہ پوچگچ کرنے پر یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ جن دو پولیس کاروں کو انہوں نے گلی سے نکلتے دیکھا تھا وہ کارسٹری ہاؤس ہی کے اکبی حصے سے نکل کر روانہ ہوئی تھی چیف فوراں سمجھ گیا کہ ان کاروں میں پولیس کی وردیوں میں وہی لوگ تھے کہ جن کی گرفتاری کے لیے وہ وہاں پر آیا تھا اسے فوراں ہی ان کاریوں کی تلاشی لینے کا حکم جاری کیا اور دس منٹ بعد وہ دونوں پولیس کاریں ایک جگہ خالی کھڑی مل گئیں ان کاروں میں اسے کچھ نہیں ملا تھا البتہ انہیں وہاں ایک مڑی توڑی پرچیب ملی تھی جس پر ایک ایک ایکریمین فلائٹ کا نام اور نمبر درج تھا اور اس پر یہ لکھا گیا تھا کہ اس فلائٹ میں ایکریمین کارلی اور انالی کی ٹکٹیں بک کر دی گئی ہیں شاید کسی نے پرچی پر لکھ کر پیغام کسی کو پہچانا تھا لیکن وہ پرچی اس جیپ میں ہی گر گئی تھی لورڈ زونگ ہی کو شک تھا کہ پرچی مران کے لیے ہوگی اور اب وہ ایکریمین ائر لائن کے ذریعے وہاں سے ان ناموں پر نکلنے کی تیاری میں مصروف ہیں اس لئے اس نے فوراں ہی ریٹلی اور سوکیناکہ کو ائرپورٹ ٹوانک کر دیا اور وہ اب واپس آ رہا تھا اس نام کے دو مصافر انہی ٹکٹوں پر سفر کر رہے ہیں جس کے نمبر کاغذ پر درد تھے اور یہ کہ فلائٹ چند منٹ بعد پرواز کرنے والی ہے اور وہ ایک گھنٹے کے سفر کے بعد اس ملکی حدود سے نکل جائے گی لورڈ زونگ ہی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ ائر مارشل سے بات کر کے جہاز کو رکوانے کی کوشش کرے ہم نے کنفرم کر لیا ہے چیف وہ دونوں اسی فلائٹ میں ہیں اور فلائٹ اگلے بیس منٹ تک روانہ ہونے والی ہے ریڈلی نے جواب دیا تو وہ یہاں سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں لورڈ زونگ ہی نے غورا کر کہا یس بوس ریڈلی نے جواب دیا میری فوراں چیف ائر مارشل سے بات کراؤ فوراں لورڈ زونگ ہی نے تیز لہجے میں کہا تو ریڈلی نے اسبات میں سر ہلایا اور میرے اس پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنا شکر دی یس رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی چیف سیکرٹری لورڈ زونگ ہی کے آفیس سے بول رہا ہوں لورڈ صاحب چیف ائر مارشل سے بات کرنا چاہتے ہیں ریڈلی نے کہا ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا یس چیف ائر مارشل بول رہا ہوں چلن مباد ریسیور سے ایک بھاری اور کرخت آواز سنائی دی چیف سیکرٹری صاحب سے بات کریں جناب ریڈلی نے کہا اور پھر لورڈ زونگ ہی کی طرف دیکھنے لگا لورڈ زونگ ہی نے آگے بڑھ کر اس کا فون کا ریسیور اٹھا لیا چیف سیکرٹری لورڈ زونگ ہی بول رہا ہوں لورڈ زونگ ہی نے کہا یس سر حکم دوسری طرف سے ائر چیف مارشل نے کہا ہمیں اطلاع ملیہ کے دو پاکشی آئی ایجنٹ ایکریمین میک اپ میں اور ایکریمین افراد کے ناموں سے ایکریمیا کے ایک تیارے میں فرار ہو رہے ہیں ہم نے کنفرم کر لیا کہ وہ دونوں اسی تیارے میں موجود ہیں کیا آپ اس تیارے کو ٹیک آف سے روک سکتے ہیں لورڈ زونگ ہی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا یہ مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے جناب آپ چیف سیکرٹری ہیں آپ چاہیں تو پورے تابات کی پروازوں کو نا صرف روکا جا سکتا ہے بلکہ روانہ ہونے والی پروازوں کو بھی واپس بلوائے جا سکتا ہے ائر مارشل نے کہا تو ٹھیک ہے آپ فورٹ اوپر ائرپورٹ ہو کام سے رابطہ کریں اور اس تیارے کو ہر صورت میں روک کر رکھیں وہ لوگ اہم ترین راز ہماری ملک سے لے کر روانہ ہو رہے ہیں اور اگر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا ائر مارشل لورڈ زونگ ہی نے کہا اوہ ٹھیک ہے میں رکھواتا ہوں اس فلائٹ کو چیف ائر مارشل نے کہا ٹھینک یو میں منتظر رہوں گا لورڈ زونگ ہی نے کہا اوکے چیف ائر مارشل کی آواز سنائی دی اور رابطہ منتظر ہو گیا پھر بیس منٹ بعد اس سے چیف ائر مارشل کی طرف سے اطلاع ملی یہ جہاز کو ائرپورٹ پر چیکنگ کے لیے روک لیا گیا ہے لورڈ زونگ ہی نے فورن ریڈلی اور سوکی ناکہ کو ائرپورٹ روانہ کر دیا تاکہ وہ تیارے میں جا کر ان دونوں کو زندہ پکڑ کر لے ہیں وہ دونوں روانہ ہوئے تو لورڈ زونگ ہی کے چہرے پر سکون کے تاثرات ابر آئے کہ اب امرانو اس کے ساتھی نڑکی کسی طرح سے فرار نہ ہو سکیں گے تین گھنٹوں بعد اس ریپورٹ ملی کہ جن دو افراد کو پکڑا گیا تھا ان کی چیکنگ کر لی گئی ہے وہ دونوں اصل نامو اور اصل کا اگزاد پر سفر کر رہے ہیں نہ تو وہ پاکشیائی ایجنٹ تھے اور نہ ہی انہوں نے میک اپ کر رکھا تھا ان کے سفارت خانے سمیت ایکریمیا سے بھی ان کی تصدیق کڑا لی گئی تھی وہ دونوں اصل سیاہ ثابت ہوئے تھے یہ سب سن کر لورڈ زونگ ہی نے غصے سے بل کھا کر رہ گیا اسے یہ سمجھ میں دیر نہ لگی کہ امران نے اسے ایک بار پھر ڈوج دینے کی کوشش کی ہے اس نے جانگوچ کر اس کے لیے پولیس کی جیپ میں وہ پرچی چھوڑی تھی تاکہ وہ ان دونوں افراد کے پیچھے لگ جائیں اور انہیں کسی اور طرف سے نکلنے کا موقع مل جائیں وہ بھی پیچھو تا بھی کھارا تھا کہ سوکی ناکہ اندر داخل ہوا اب تم کیا خبر لائے ہو سوائے ناکہ میں کہ تم لوگوں کے پاس کوئی خبر ہی نہیں ہے اسے دیکھ کر لورڈ زونگ ہی نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا چیف ایک آدمی ملا ہے اس نے بتایا کہ وہ امران اور اس کی ساتھی لڑکی کے بارے میں چانتا ہے سوکی ناکہ نے کہا تو لورڈ زونگ ہی چونک پڑا کون آدمی ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ کسی عبدالباسد کے گروپ میں کام کرتا ہے یہ عبدالباسد وہی ہے جو ڈاکٹر سویچی کا کلینک چلاتا تھا سوکی ناکہ نے کہا اوہ تو پھر وہ یہاں کیوں آیا ہے لورڈ زونگ ہی نے چونکتے ہوئے کہا وہ خفیہ کا آدمی تھا چیف جو خاص طور پر اس گروپ کے ساتھ کام کرتا تھا کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اس کے بارے میں ہمیں اطلاع نہیں کر پا رہا تھا لیکن اب اسے پولیس کمیشنر کو فون کیا ہے اور پولیس کمیشنر نے اس کے بارے میں مجھے بتایا ہے میں اسے لے کر یہاں پر آ گیا ہوں سوکی ناکہ نے کہا کہاں ہے وہ لورڈ زونگ ہی نے پوچھا باہر موجود ہے سوکی ناکہ نے کہا لاؤ اسے اندر لاؤ فوراں لورڈ زونگ ہی نے کہا تو سوکی ناکہ باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک مقامی نوجوان کو لے کر اندر آ گیا کیا تم عبدالباسد کے کسی گروپ کے آدمی ہو لورڈ زونگ ہی نے پوچھا جی ہاں میں دور روز قبل اس کے گروپ میں شامل ہوا تھا پولیس کمیشنر کی ہدایت پر میں ایک آدمی کے ذریعے عبدالباسد سے ملا تھا اور پھر میں اس کے گروپ میں شامل ہو گیا تھا وہ لوگ کسی پر اثرار سرگرمیوں میں لگے ہوئے تھے میں ان کے ساتھ رہ کر ان کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے لورڈ زونگ ہی نے پوچھا چنگلی میرا نام چنگلی ہے جناب اس نے جواب دیا کیا تم پر عبدالباسد کے اس کے کسی ساتھی نے شک نہیں کیا لورڈ زونگ ہی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا نہیں جناب میرا تعلق ایک کرنیل گروپ سے ہی ہے عبدالباسد نے میرے بارے میں مکمل تذدیق کرنے کے بعد ہی مجھے اپنے گروپ میں شامل کیا تھا اسے تو کیا اس کے ساتھ پاکیشائی ایجنٹوں کو بھی مجھ پہ شک نہ ہوا تھا چنگلی نے کہا تو لورڈ زونگ ہی بری طرح سے چونک پڑا کیا تم نے ان پاکیشائی ایجنٹوں کو دیکھا ہے لورڈ زونگ ہی نے کہا جی ہاں جناب چنگلی نے جواب دیا کہاں ہے وہ کون سا نے اٹھکانا ہے ان کا جلدی بتاؤ لورڈ زونگ ہی نے تیز لہجے میں کہا وہ اس ملک سے فرار ہو رہے ہیں جناب بلکہ وہ ایک ہیلیکوپٹر سے یہاں سے نکل بھی گئے ہیں چنگلی نے کہا تو لورڈ زونگ ہی بری طرح سے اچھل پڑا ہیلیکوپٹر سے نکل گئے ہیں کب لورڈ زونگ ہی نے تیز لہجے میں کہا تو چنگلی نے اسے سائی تفصیل بتا دی تو تم اتنی دیر سے یہاں کیسے پہنچے چیف نے پوچھا آتے ہوئے وہاں سے کوئی سوائی نہیں مل رہی تھی مجبوراً ایک کار چوری کر کے اس کے ذریعے یہاں تک پہنچا ہوں چنگلی نے کہا ہیلیکوپٹر کو روانہ ہوئے اب تک کتنی دیر ہو چکی ہے چیف نے پوچھا زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ گھنٹہ سر اس نے بتایا کوئی ثبوت کہ تم سچ کہہ رہے ہو چیف نے کہا آپ اس فارمہ اس کے مالک کو پکڑ لیں جہاں سے وہ لوگ ہیلیکوپٹر میں فرار ہوئے ہیں وہ سچ بتا دے گا چنگلی نے اتمنان بھری لہجے میں جواب دیا تو لارڈ زونگ ہی نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے سوکی ناکہ لارڈ زونگ ہی نے سوکی ناکہ سے مخاطب ہو کر کہا یس چیف سوکی ناکہ نے مہدبانہ لہجے میں کہا جہاں سے ٹرک لیا گیا تھا اسے اور جس عبدالباسد کے بارے میں بتایا گیا ہے اس سے اور فارمہاس کے مالک کو فوراں گفتار کر لاؤ میں تمہیں کام کے لیے دو گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں دے سکتا سمجھے تم چیف نے کہا یس چیف سوکی ناکہ نے کہا ان سے معلومات کے بعد ہی میں سرحد کی جانب توجہ دوں گا کیونکہ رات کا اندھیرہ پھیلنے سے پہلے وہ سرحد ابھور نہیں کر سکتے اور رات ہونے میں ابھی بہت دیر باقی ہے چیف نے وہ راتے میں کہا اسی لئے میں ریڈلی اندر داخل ہوا چیف نے اسے ساری بات بتا دی تو وہ بھی پریشان ہو گیا تو وہ ہیلیکاپٹر سے نکلے ہیں ریڈلی نے کہا ہاں ہمیں ہر حال میں انہیں سرحد کرنے سے روکنا ہے چیف نے کہا یس چیف ان دونوں نے ایک ساتھ کہا اور پھر وہ سب تیزی سے کمرے سے نکلتے چلے گئے دور تک پھیلے ہوئے جنگل میں ایک کھلی جگہ امران نے ہیلیکاپٹر اتارا اور پھر وہ ہیلیکاپٹر سے اتر آئے ہیلیکاپٹر اترتے ہوئے اس میں پہلے سے موجود دو تھیلے اور دو مشین گنے بھی انہوں نے ساتھ لے لی تھی ہیلیکاپٹر تباہ نہیں کرو گے کیا جولیا نے امران سے کے آگے بڑھتے ہی پوچھا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے امران نے کہا وہ کیوں عبدالباسد نے تو کہا تھا کہ اس سے تباہ کرنا ہے جولیا نے پوچھا میں نے اس کے نظام میں گربر کر دی ہے اس لئے یہ فائٹ آپر پرواز کے قابل نہیں رہا تباہ اس لئے نہیں کر رہا کہ دھماکی کے آواز دور تک سنی جائے گی اور یہ آواز رینجرز بھی سن لیں گے اور شاید یہاں قریبی موجود فوجی چھاؤنی تک بھی آواز پہنچ جائے گی جس کے بعد تحقیقاتی پارٹی ادھر آئیں گی اور ہیلیکاپٹر کے دھانچے میں یا آس پاس کی اس لاش کو نہ پا کر پائلٹ کی تلاش شروع کر دی جائے گی اور اس طرح ہمارے لئے سکون سے سرحط تک پہنچنا ناممکن ہو جائے گا امران نے کہا ہم جولیا نے سر ہلا دیا بات بلکل ٹھیک تھی وہ تیسے اس قدموں سے آگے پڑھنے لگے فوجی چھاؤنی کس طرف ہے کچھ دیر بعد جولیا نے پوچھا دائیں سم دو کلومیٹر کے فاصلے پر امران نے کہا اور سرحط کتنی دور ہے یہاں سے جولیا نے پوچھا شاید دس بارہ کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا امران نے کہا اور یہ فاصلہ ہم پیدلتے کریں گے جولیا نے پوچھا نہیں آپ کے لئے رولز روئس کار منگواؤں گا امران نے مو بنا کر کہا تو میرا مطلب نہیں سمجھے جولیا نے جلدی سے کہا احمق جو ٹھہرا امران نے سرحلا کر کہا میں یہ کہنا چاہی دی کہ دس بارہ کلومیٹر کے اس سفر کے دوران کہیں رکنا ہے یا مسلسل سفر کرنا ہے جولیا نے کہا بغیروں کے سفر کرنا ہے امران نے کہا اور جولیا نے سرحلا دیا وہ تیرسے اس قدموں سے چل رہے تھے مشین گنیں ان کے ہاتھوں میں تھی اور وہ پوری طرح سے چوکرنے اور ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار تھے غروبِ افتاب کے بعد ہی ان کے قدم رکے تھے جس جگہ وہ رکے تھے وہاں جنگل ختم ہو گیا تھا اور دور تک خاردار جھاڑیاں خودرو پوردے انچے نیچے ریت اور مٹی کے تیلے پھیلے نظر آ رہے تھے امران نے رات کی تاریخی میں دیکھنے والی دور بیم سے ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد ہی اس جگہ رکنے کا فیصلہ کیا تھا وہ تابات سے کافرستان جانے کا سوچا تھا کافرستانی سرحد کروز کرنے کے بعد وہ آسانی سے وہاں سے نکل سکتا تھا اور پھر کسی اور میک اپ میں اس کے لئے کسی دوسرے ملک جانا اور وہاں سے پاکیشیا پہنچنا آسان ہوتا سرحد یہاں سے کتنی دور ہے جولیا نے پوچھا صرف دو ڈھائی کلومیٹر کا فاصلہ باقی رہ گیا ہے امران نے کہا اور اپنا بیک کھول کر ایک فلاسک اور خوش گزا کے دو تین ڈبے نکالے اور انہیں کھولنے لگا جولیا نے بھی اپنا بیک کھولا مگر اس کے بیک میں سوائے اسلحے کے دوسری کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کھاؤ امران نے ایک ڈبہ کھول کر جولیا کی جانب بڑھا دیا پھر دوسرا کھول کر اس میں سے گوشت کے پارچے نکال کر کھانے لگا یہاں رینجرز والوں کا گشت ضرور ہوگا جولیا نے پوچھا رینجرز ہی نہیں فوجی دستے بھی پیٹرولنگ کرتے ہیں اور رات کے وقت یہاں الکیسی آہٹ پر بھی فائر کھول دیا جاتا ہے اس لئے ہمیں انتہائی محتاط رہنا ہوگا یہ مت بھولو کہ ہم کھائی سے نکل کر کوئے میں گرنے جا رہے ہیں امران نے کہا کیا مطلب جولیا نے کہا یہاں دشمن ہمارے پیچھے ہیں اور آگے کافرستانی علاقہ ہے کافرستانی فوج الارٹ ہے اگر ہمیں دیکھ لیا گیا تو وہ ہمیں ہلاک کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائیں گے سرعت سے تین کلومیٹر کے اندر کوئی آبادی یا کھیت نہیں ہے اور رات کے وقت اس علاقے میں کرفیو نافذ رہتا ہے اس لئے ذرا سی آہٹ پر یہ لوگ فائر کھول دیتے ہیں امران نے کہا پھر تو ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا جولیا نے کہا اس سے بھی زیادہ جتنا کہ تم سمجھ رہی ہو امران نے کہا اور کھاتے کھاتے رک گیا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہو پھر اچانک وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اسے کچھ آوازیں سنائی دی تھی سنائی دینے والی آوازیں گو کے بہت دور تھی اور ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی اس کے کانوں تک پہنچی تھی مگر دور ہونے کے باوجود ان کے لئے خطے کا کوشن تھی کیونکہ وہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تھی سراغ رسا شکاری کتے جو لبوں میں انسانوں کو چیز پھار کر رکھ دیتے ہیں کیا ہوا جولیا نے حیرت بھری لہجے میں پوچھا وہ لوگ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور ان کے ساتھ شکاری کتے بھی موجود ہیں عمران نے کہا تو جولیا بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی کتے جولیا کے موہ سے نکلا ہاں کتے شکاری کتے عمران نے کہا شاید ہماری تلاش میں ہیں جولیا نے کہا نابیوں تب بھی ہمیں ان سے بچکہ نکلنا ہے عمران نے کہا پھر تیزی بڑی تیزی سے انہوں نے اس امان سمیٹا اور اٹھ کھڑے ہوئے عمران نے بیگ میں سے رات کی تاریخی میں دیکھنے والا چشمہ نکال کر پہن گیا تھا اور یہی جولیا نے بھی کیا تھا کتوں کے بھوکنا کا شورک قریب آتا جا رہا تھا اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ بہت دور ہوں عمران نے مشین گن کا اندھے سے لٹکا کر جیب سے سیلنسر لگا وہ پھر ریولور ہاتھ میں لے لیا اور پھر وہ تیزی سے دورنا شروع ہو گئے وہ دورتے رہے بغیر رکے کتوں کے بھوکنے کی آوازوں نے ان میں ایک نیا جوش پیدا کر دیا تھا اچانک عمران نے ٹھٹک کر رک گیا ساتھی جولیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی روک دیا ورنہ وہ سیدھی ان دونوں افراد سے جا ٹکراتی جو ان کی جانب سے مو موڑے سامنے کی طرف دیکھ رہے تھے ان کے رکنے سے بڑی زوردار آہٹ ہوئے وہ دونوں تیزی سے ان کی جانب بڑے ٹھیک اسی لمحہ عمران کے ہاتھ میں دبے ریولور سے پے در پے دو فائر ہوئے اور وہ دونوں آواز نکالے بغیر دھیر ہوتے چلے گئے ان دونوں کے گرتے ہی وہ پھر دوڑنے لگے تھے ڈھائی کلومیٹر کا فاصلہ گھڑ کر ڈیڑ کلومیٹر کے قریب رہ گیا تھا مگر یہ ڈیڑ کلومیٹر ایسے ہی تھے کہ جیسے وہ جانبوچ کر موت کی موں میں جا رہے ہوں وہ دوڑتے رہے فاصلہ گھڑتا رہا کئی جگہ پیٹرولنگ دستے سامنے آئے مگر وہ ان کی نظروں سے بچتے ہوئے آگے بڑھتے رہے فاصلہ ایک کلومیٹر سے بھی کم رہ گیا تھا پھر وہ جیسے ہی ایک ریتیلے ٹیلے کی آر سے بہا نکلے بری طرح سے چونک پڑے اچانکہ کتوں کی بھونکنے کی آوازیں اُبھری تھی اس کے ساتھ ہی انہیں احساس ہوا کہ جیسے وہ چاروں طرف سے کتوں میں گھر گئے ہو آوازیں ہر طرف سے سنائی دے رہی تھی پھر کتوں کے دوڑنے کی آوازیں اُبھری اور بری طرح سے وہ اچھل پڑے اس ٹیلے کی جانب امران نے جولیا سے کہا اور وہ تیزی سے مٹی کے ایک بلند ٹیلے کی جانب دوڑنے لگے ان کے ساس بری طرح سے پھول گئے تھے اپنے ہاپنے کی آوازیں وہ بخو بھی سن رہے تھے ٹیلے پر بھی پہنچنا پائے تھے کہ قدر آور کتوں کی ٹولی ان پر جھپٹ پڑی وہ ایک لمبی چھلانگ لگا کر ٹیلے کی بلندی پر پہنچ کر گرے تھے اور ہاپنے لگے کہ ٹھیک اسی لمحے خوکوار جاسوسی کتے شکاری کتے ان پر جھپٹ پڑے جولیا کی ریولور سے پیدر پر کئی شولے نکلے کئی کتے چکتے چھلاتے ٹیلے سے لڑکتے چلے گئے جبکہ امران نے مشین گن شانے سے اتار لی تھی اور وہ مشین گن کو نال کی طرف سے پکڑ کر کتوں پر وار پر وار کر رہا تھا اب تک وہ چار پانچ کتے ٹھکانے لگا چکے تھے لیکن کتے دس بارہ تھے اور اب بھی ان پر جھپٹ رہے تھے احتیاط فضول ہے امران مشین گلد ہی استعمال کرنا پڑے گی ورنہ یہ اور آ جائیں گے جولیا نے کہا نہیں خاموش ایولور استعمال کرتی رہو میں نے تم تک نہیں پہنچنے دوں گا البتہ تم شکار کھیلتی رہو امران نے کہا ہوں جولیا کے مو سے غرہت نکلی اور وہ بڑی تیزی سے تربیتی آفتہ شکاری کتوں کو نشانہ بناتی چلی گئی دو تین کو امران نے مشین گن کے دستے سے کھوپری توڑ کر مار ڈالا تھا پھر وہاں سے ناٹہ چھا گیا شاید اب کوئی کتہ زندہ نہیں رہا تھا حیرت ہے ان کے ساتھ فوجی نہیں ہے جولیا نے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا اور امران نے نفی میں سر ہلا دیا نام ممکن ہے کہ ان کے ساتھ فوجی نہ ہو یہ اور بات ہے کہ وہ پیچھے رہ گئے ہو اور ان کی تیز رفتاری کا ساتھ نہ دے سکے ہو امران نے کہا شاید جولیا کے مو سے نکلائی تھا کہ ہاتھیں سنائی دیں اور پھر ٹیلے سے دس بارہ گز کے فاصلے پر کئی ٹوچیں روشن ہوتی چلی گئی میں نے اسی طرف شولی لپکتے دیکھے تھے کسی کی آواز آئی تلاش کرو دوسری آواز ابری اور اس کے ساتھ ہی ٹوچ کی روشنیاں چاروں طرف پھیلتی چلی گئی اس طرف سے آو امران نے مٹی کے ٹیلے کی دوسری سمت اترتے ہوئے کہا اور وہ بے آواز طریقے سے ٹیلے کی ڈھلوان اترنے لگے ٹیلہ کافی لمبا چوڑا تھا اور فوجیوں کو اس طرف آنے میں دیر لگتی اچانک امران نے چیخ سے ملتی جلتی آوازیں سنی اور وہ سمجھ گیا کہ کتوں کی لاشیں انہیں مل گئی ہیں تیز چلو امران نے دوڑتے ہوئے کہا پھر اس نے اپنے چشمے کی کمانی میں لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا مائنز والا بٹن دبا دو امران نے جولیا سے کہا ٹھیک ہے جولیا نے کہا کمانی کا بٹن دبا دیا اب وہ زیر زمین بچھی ہوئی بارودی سرنگیں دیکھ سکتے تھے سرحد سے ان کا فاصلہ دو ڈھائی فرلانگ کا باقی تھا کہ وہ ٹھٹکے اور رک گئے ان کے سامنے سے دوسرے سرے تک اور ان کے قدموں سے سرحد کی نشاندہی کرنے والے خاردار تاروں تک سرخ بلب سے جلتے ہوئے نظر آ رہے تھے یہ زیر زمین بارودی سرنگیں تھی اور مخصوص چشمہ ان کو بلبوں کی طرح روشن دکھا رہا تھا وہ سکتے کسی حالت میں کھڑے کے کھڑے رہ گئے اچانک اکم سے کتوں کے بھونکنی کی آوازیں پھر سے سنائی دیں اور وہ چونک پڑے موت پھر سے ان پر جھپٹ پڑی تھی ایک قدم آگے بڑھاتے تو بارودی سرنگیں پھٹکا ان کے چیترے اڑا کر رکھ دیتی اور اگر رکے رہتے تو اکم سے آنے والے کتے ان کی تکہ بوتی کر دالتے موت دونوں طرف سے ان پر جھپٹنے کے لئے تیار تھی میں جاتی ہوں جولیا نے بارودی سرنگوں کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا اور عمران نے اسے گسیر کیا نہیں میں تمہیں موت کے موں میں نہیں جانے دوں گا سمجھی عمران نے غراتے ہوئے کہا میں جاؤں گی جولیا نے غراتے ہوئے کہا اور عمران سے اپنا بازو چھوڑانے کی جدو جہد کرنے لگے مگر عمران کی گرف سے نکلنا آسان تو نہیں تھا پاگل مت بنو اور دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں عمران نے کہا اور جولیا کو چھوڑ کر وہاں بکھرے ہوئے پتھر اٹھا اٹھا کر بارودی سرنگوں پر پھینکنے لگا پی در پی دھما کے ہونے لگے اور فضاء میں دور دور تکریت اور گردو خبار پھیلتا چلا گیا آو امران نے کہا اور وہ سرحد پر لگے خاردار تاروں کی جانب دوڑنے لگے اب بارودی سرنگیں ان کے لئے خطرہ نہیں تھی تھوڑی دیر میں وہ سرحد کروس کر چکے تھے اس طرف کافرستانی رینجلز موجود نہ تھے زمین پر قدے آدم جھاڑیاں اوگی ہوئی تھی وہ ان جھاڑیوں میں جھکے تیزی سے دوڑتے رہے اور پھر وہ ان جھاڑیوں سے نکل کر کھیتوں میں پہنچ گئے کھیتوں میں رکے بغیر وہ ایک گاؤں میں داخل ہوئے گاؤں میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی وہ گاؤں سے نکل کر سڑک پر آئے سڑک پر انہیں شہر جانے والی ایک بس مل گئی وہ فوراں اس بس میں سواد ہوئے اور وہاں سے نکلتے چلے گئے چار گھنٹوں بعد وہ کافرستان کے ایک شہر میں نئے ناموں اور نئے میک اپ میں ایک ہوتل کے کمرے میں موجود تھے تابات مشن مکمل ہو چکا تھا اب وہ یہاں رکھ کر میک اپ اور نام بدل کر کسی بھی وقت دوسرے ملک لبوانا ہو سکتے تھے اور نوٹران کی مدد سے انہیں نئے کاغذات بنوانے میں بھی کسی مشکل کا دشوارہ ہی سامنا نہ کرنا پڑتا شکر ہے کہ اللہ اللہ کر کے مشن مکمل ہوا ورنہ یہ مشن تو شیطان کی آنٹ کی طرح لمبا ہوتا جا رہا تھا جولیا نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا اسی بانے ہم نے شیطان کی آنٹ ناب دی کہ یہ کتنی لمبی چوڑی ہے امران نے مسکرا کر کہا تو جولیا بھی اختیار ہس پڑی شیطان کی آنٹ کو کئی شیطان ہی ناب سکتا ہے اور تم اس کے لیے پرفیکٹ ہو جولیا نے ہستے ہوئے کہا تمہارے لیے بھی میں پرفیکٹ ہوں لیکن وہ رکیبی روسفید میں اس کا کیا کروں جب بھی اس کا خیال آتا ہے تمہارے اکیلہ ہونے کے باوجود تم سے دل کی بات کرنے سے ڈر لگتا ہے امران نے کہا تم اور دل کی بات چلو بھولو کیا ہے تمہارے دل کی بات آج بتا ہی دو جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر رنگ سے بکھر گئے تھے امران کے چہرے پر ایسے تاثرات دکھائی دے رہے تھے جیسے وہ آکی اس سے کچھ خاص کہنا چاہتا ہو سوچ لو دل کی بات بتا دی تو تم سینڈل اتار کر میرے سر پر دے مارو امران نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں مارتی بے فکر رہو بولو کیا کہنا چاہتے ہو جولیا نے پیار بھری لہجے میں کہا وہ وہ اصل میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں وہ وہ امران نے بوئی طرح سے شرماتے ہوئے کہا اور اس کا انداز دیکھ کر جولیا کا رنگ کھیل اٹھا اور اس کا دل بھی اختیار دھڑکنا شروع ہو گیا بولو امران پلیز تمہیں دل میں جو بھی ہے بھی دھڑک کہہ دو میں سن رہی ہوں بولو جولیا نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا سچ میں بول دو امران نے بڑی معصومیت سے کہا ہاں بول دو اپنے دل کی بات اپنی زبان تک لے آو میں بھی تو یہی چاہتی ہوں جولیا نے اسی انداز میں کہا تم کہہ رہی ہو تو بول دیتا ہوں لیکن امران کہتے کہتے رک گیا آج اس لیکن اگر مگر اور کیوں کو بھول جاؤ امران پلیز بولو کیا بولنا ہے تم نے پلیز جولیا نے کہا وہ وہ امران ایک بار پھر اٹکنے لگا پلیز امران جولیا نے بڑے لار بڑے لہجے میں کہا مم مم میرا دل کر رہا ہے امران نے کہا کیا دل کر رہا ہے بتاؤ جولیا نے کہا کافی عرصہ ہو گیا تمہارے ہاتھوں کی بنی ہوئی کافی نہیں پھی اگر پلا دو تو میں تمہارے ہونے والے بچوں بلکہ ان کے بچوں کا بھی احسان مند رہوں گا امران نے کہا تو جولیا کو ایک چھٹکا سا لگا اور وہ امران کی جانب آنکھے پھار پھار کر دیکھنے لگے جیسے وہ امران سے کچھ اور سننے کی توقع کر رہی تھی اور امران نے یہ کہہ کے اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر کر رکھ دیا کافی جولیا نے رک رک کر کہا ہاں وہ تم بھی تھکی ہوئی تھی نا تمہیں ڈر رہا تھا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے تمہاری فکر نہیں ہے اور آتی تم سے کافی طلب کر رہا ہوں اس لئے کہنے سے ڈر رہا تھا امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی کیا ہوا تم چپ کیوں ہو گئی امران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا کچھ نہیں بناتی ہوں کافی جولیا نے کہا اور ساتھ ہی اس نے اپنا رخ موڑ لیا اس کا چہرہ بجسہ گیا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اب وہ بلا امران سے کیا کہہ سکتی تھی امران واقعی ایک کٹھور انسان تھا جو اس کے جذبات سے نہ آشنا تھا اور ایسے کٹھور انسان سے کسی اور بات کی بلا کیا توقع کی جا سکتی تھی ختم شد تو دوستو یہ نوول بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ نوول ضرور پسند آیا ہوگا اس نوول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکیں شکریہ